نمازکار چناپ پورے ہوئے نتیجے سامنے آگے پردھان سے وقت نریندرب موڈی کو اس دفعے اور بھی زیادہ بہومت ملا ہے اپنے ہی دھم پر اور یہ نہیں کہہ سکتے کی بی جے پی کی جیت ہوئی ہے یہ نریندرب موڈی کی جیت ہے ان کے ساتھ ساتھ ایسے تمام ایم پیز کی جیت ہے جو ابھی دس دس بیس بیس دن پہلے آئے تھے راجنیتی میں بہت کم سمیں ان کو ملا راجنیتی میں لیکن موڈی کے نام پر لوگ جیتے گئے اب اتنی بڑی جیت کے ساتھ بہت بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے ہمارے ہاں مانا چاہتا ہے کہ سرکار کا ایک ہنیومون پیریڈ ہوتا ہے کسی بھی نئی سرکار کا موڈی سرکار کا پچھلا کاریکال جو تھا اس میں ہنیومون پیریڈ قریب تین سال تک چل گیا تھا وپکش کو لکوا مار گیا تھا وپکش ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا تھا آخری دو سالوں میں کچھ ڈیسنٹنگ وارسز پرتیرود کی آوازیں شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ چنا ہوئے ہیں اب اس سرکار کو جو موجودہ کاریکال ہے نیا جو شروع ہونے جا رہا ہے اس کا ہنیومون پیریڈ تو نہیں ہوگا کیونکہ یہ کنٹینیوز چل رہا ہے گریس پیریڈ ضرور ہوگا سو دن ہمارے ہم آنا جاتا ہے کہ سو دن کے بعد سرکار کے کام کی جانچ پرتال کرنی چاہیے اب کیونکہ بہومت اتنا بڑا ہے اس لئے جانچ پرتال بھی اتنی ہی سخت ہوگی کہ جو وائدے کیے گئے منیفیسٹو میں وہ کس حد تک پورے ہو رہے ہیں سمع سمع پر اس کی جانچ پرتال پر رکھ ضروری ہوگی چناف جس نعرے پر لڑا گیا راشتروات کے نعرے پر دیش پریم کے نعرے پر مسلمان کو ایک دشمن بنا کر لڑا گیا وہ الگ بات تھی جو منیفیسٹو ہے اس میں جو جو وائدے ہیں ان پر نگاہ رکھنا ضروری ہوگا تو ہم یہی کہیں گے نریندر مہدی پرسان سیوک سے کہ آپ کو ایک بار پھر چونہ ہے جانتہ نے اور اس دفعے پچھلا جو کارکال آپ کا رہا کوئی امپریسیو نہیں رہا لوگوں نے آپ کی پرفارمنس پر دھیان نہیں دیا ایک موقع آپ کو اور دیا ہے اس دفعے لوگوں کا جانتہ کا اس دیش کا بھلا کریے ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کے سامنے کیا کیا کام ہے دراصل آپ کا بہومت جتنا ہے اس سے زیادہ مشکل آپ کی آنے والی راہ ہے جس میں کانٹے ہیں یہ کانٹوں کا تاج ہے جو آپ کو ملا ہے کیونکہ بہت زیادہ امید ہے لوگوں کو آپ سے ایک کارکال دے دیا آپ دوسرا دیا ہے جب تک آپ یہ وائدے پورے نہیں کرو گے جو منیفیسٹو میں کیے ہیں جانتہ ہو سکتا ہے آپ کو تیسرا کارکال نہ دے میں بتا دوں آپ کو کہ سب سے بڑا چنوٹی جو ہے سب سے بڑی چنوٹی جو نئی سرکار بنے گئے اس کے سامنے ہوگی بے روزگاری کی روزگار کیسے بنائے جائے ہر مہینے دس لاکھ سے زیادہ نوجوان بے روزگار نوجوان جوب مارکٹ میں آ رہے ہیں روزگار کی تلاش میں آ رہے ہیں ان کے لئے روزگار بنانا آپ کی سب سے بڑی چنوٹی ہوگی اور یہ مان کر چلیے کہ پچھلے پینتالیس سال میں بے روزگاری کی در سب سے زیادہ ہے پچھلے پینتالیس سال میں اتنی بے روزگاری نہیں تھی جتنی آج ہے اس کا ذمہ سیدھا سادھا ڈیمنٹائزیشن کو جاتا ہے جی ایسٹی کو جاتا ہے رونے کا آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں کہ جنتہ نے ڈیمنٹائزیشن کی پرواہ نہیں کری نوٹ بندی کی پرواہ نہیں کری بلکل مت سوچئے آپ کی کیونکہ آپ کو بہمت ملا ہے اس لئے نوٹ بندی کی ناکامی جی ایسٹی کا فیلیور وہ سب ویلیڈیٹ ہو گئے ہیں وہ سب ماف کر دے گئے ہیں نہیں ارث ویوستہ بہت بری حالت میں چرمرائی ہوئی ہے ہماری ارث ویوستہ رتین روئے آپ ہی کے سلاکار ہے پردان سیوک صاحب ان کا کہنا ہے کہ ہم میڈل انکم کنٹری جو ہوتی ہیں ہم اس گروپ میں تیزی سے جا رہے ہیں اس ٹریک میں اس جال میں فستے جا رہے ہیں اور اتیاز گواہ ہے کہ جو دیش میڈل انکم ٹریک میں چلے گئے اس جال میں چلے گئے وہ باہر نہیں آ پائے صحیح قدم اٹھائے جائیں تو ہماری ایکانومی ہماری ارث ویوستہ درست ہو سکتی ہے انہوں نے برازیل اور ساؤتھ افریقہ کا بھی ادھارن دیا کہ ہم اس طرح کی کنٹری بنتے جا رہے ہیں اس کے لیے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ ہماری صلاح کیا ہے آپ کو بہرحال ایکانومی ارث ویوستہ ایک سمجھ سا ہے آپ کو علجنا ہوگا اس سے اس کو واپس پھٹری پر لانا ہوگا روزگار دوسری سمجھ سا ہے روزگار بنانے ہوں گے تیسرا ایز اپ بزنس کہہ دینا الگ ہوتا ہے میکن انڈیا نہ جانے کہاں گیا ٹھیک ہے لیکن آپ کو واقعی ایسا ماحول بنانا ہوگا کہ جو بزنسز ہیں جو ادیمی ہیں ان کو لگے کہ ہاں ہم بزنس کر سکتے ہیں اس سے سے نئی نوکریہ پیدا ہوں گی چاہے وہ بزنسز ہوں ادیم ہوں ادیوگ ہوں نئی نوکریہ اس سے پیدا ہوں گی ہمارا جو ویپار ہے وہ بھی بہت ڈاما ڈول حالت میں ہے خاص کر دنیا کے دوسرے دیشوں میں جس میں امریکہ بھی شامل ہے جس میں چین بھی شامل ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ امریکہ اور چین کے بی جو اس وقت رشتے چل رہے ہیں ویپار کو لے کر اس کا اثر ہم پر پڑے گا فائدہ اس کا جاپان اور ساؤتھ کوریا اٹھائیں گے لیکن ہو سکتا ہے ہم پر اثر پڑے گا آپ کو یہ بات بھی دھیات میں رکھنی ہوگی میں جان کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے کا راستہ کیا ہے آپ خود سمجھتے ہیں ان باتوں کو بہتر سمجھتے ہیں لیکن آپ کی دکت ہے کہ آپ راو وزڈم استعمال کر لیتے ہیں ٹیم نہیں بناتے ہیں جو پڑوسی دیشیں ہمارے ان سے ہمارے رشتے جس طرح کے ہیں اس میں بہت صدھار کی ضرورت ہے آپ نے اپنی راو وزڈم کا استعمال کرتے ہوئے بالاکورٹ میں سٹرائک کر دی ائر فورس بھیج دی لیکن ہمیں پلواما کا جواب نہیں ملا جواب میں پاکستانیوں نے اپنے چوبیس جہاز بھیج دی دن کی روشنی میں وہ اپنا اسلاح پھینک کر چلے گئے ایک ہمارا مک ٹوئنٹی ون گرا دیا انہوں نے ایک ہمارا پائلٹ انہوں نے لے لیا اب اس سے حاصل کیا ہوا میں نہیں جانتا چناؤں میں ضرور آپ کو حاصل ہوا تو لیکن چاہے وہ چین ہو پاکستان ہو نیپال ہو شریلنکہ ہو میانمار ہو بانگلہ دیش ہو مالڈیوز ہو ان سے ہمیں رشتے بہتر کرنے ہوگے صرف جب پیسے کام نہیں چلے گا یہ آپ کا روڈ میم پہ آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کا ہنیمون پیریڈ اس لیفر نہیں ملے گا آپ کو چھے مہینے میں آپ کی پرفارمنس دیکھی جائے گی پہلے سو دن پھر چھے مہینے میں آپ کی پرفارمنس دیکھی جائے گی کی ڈیلیوریبلز کیا کیا ہیں آپ ڈیلیور کیا کیا کر پائے ہیں اس کے علاوہ ایک پوری درار آگئی ہے ہمارے دیش میں ہندو راشتر کے نام پر مسلمان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اسے الگ تھلگ کیا جا رہا ہے ہم اس طرح سے پرگتی نہیں کر سکتے ہیں جو دیش بھوتکال میں جیتا ہو جو نوجوان آج بھی رام اور راون کے یگ میں جیتا ہو آگے نہ دیکھتا ہو اس سے وشو گروہ بھارت کو بنانے کی امید کیسے کی جا سکتی ہے آپ پر ہے کہ آپ ایک ایسا نرتطو دیں ایسا نرتطو دیں ایسی رہنمائی دیں کہ لوگ آگے کی طرف سوچ سکے اور اند وشوات سے نکل کر ترک اور وجیان اس طرح کی سوچ ڈیولپ کریں اس کے لئے آپ کو شکشہ میں تعلیم میں انویسٹ کرنا ہوگا بہرحال یہ ہماری کچھ صلاحتی اس کے علاوہ جو رورل ڈسٹرس ہے ہمارا جو گاؤں میں جو کسان ہے اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے بے شک اس نے آپ کو ووٹ دیا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ دوزار بائیس تک جو کسان کی آمدن ہے اس کی آمدن دگنی ہو جائے گی اب کس طرح سے دگنی ہوگی آپ کو یہ وعدہ بھی پورا کرنا ہوگا آپ کے کام کی جانچ پرطال جاری رہے گی ہم یہ اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس وقت تو جو شکھروش ہے آپ کے جو سمرتک ہے ان میں بھی لیکن بہت جلدی لوگ چاہیں گے کہ آپ نتیجے بھی دکھائیں ریالیز اور ایوینٹس کا سمیں بیٹھ چکا ہے وہ آپ کا پچھلا کارکال تھا آنے والا جو پانچ سال شروع ہو رہے ہیں آپ کو کچھ کر کے دکھانا ہے اپنے وعدوں پر کھرا اترنا ہے جو آپ کا منیفیسٹو ہے اس میں کیے گئے وعدے پورے کرنے ہیں اور ایک بات اور اپنے سمرتکوں کو سمجھائیے کہ جیت کی خوشی میں وہ اتنے انمادی نہ ہو جائیں کہ گالی گلوج کی بھاشا بدلے کی بھاونہ لنچنگ ان تمام باتوں سے آپ دور رکھے اپنے سمرتکوں کو اگر وہ آپ کی بات مانے تو کیونکہ ایک ایسا جن نہیں ہے جو ہو سکتا ہے شاید آپ کے قابو میں بھی نہ رہے ہیں یہ ہماری آپ کو ایک سلاحہ ہے ایک ناغرک کی حیثیت سے سلاحہ ہے ہمارا کام ہے آپ کے سرکاروں پر چاہے آپ کی ہو یا کسی کی بھی ہو سرکاروں کے کام پر نگاہ رکھنا اور اس کی آلوچنا بھی کرنا کرٹیکل اپریزل بھی کرنا اب ایک نگاہہ ہماری غیر ذمہ دار سب سے بڑی ویپکشی پارٹی کانگریس پر میں غیر ذمہ دار کیوں کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے تین سال پچھلے موجودہ سرکار کے جو کارکال میں پہلے تین سال دوزار چونہ سے جو شروع ہوا آپ لوگ کہیں نہیں دیکھے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے یہ شاید مان کر کہ آخری چھے آٹھ مہینے میں پریانکہ گاندھی کو لے آئیں گے راہول گاندھی کو لے آئیں گے ایک ماحول بن جائے گا ریلیوں میں اس طرح کنارے دے دیں گے چوکیدار چور ہے اور پھر ہم چناف جیت جائیں گے کیونکہ موڈی سرکار کے خلاف لوگوں میں گصہ ہے ایک دم پشت ہے کہ نہ گاندھی پریوار کا جادو چلا اور نہ ہی جنتہ نے آپ کے دوارہ اٹھائے گے مدھوں کو ترجیح دی انہوں نے یہ نہیں کہ وہ اندھے ہو گئے جنتہ ایک دم موڈی سرکار کی باتوں میں آگئی نہ انہوں نے ایک موقع اور دی ہے کیوں کیونکہ آپ کے پاس نہ گٹھ بندن تھا نہ دکھانے کو کوئی چہرہ تھا نہ آپ نے ایکتہ دکھائی تو جو بھارت کا ناغریک ہے وہ ستھائت پر چاہتا ہے سٹیبلیٹی چاہتا ہے اور آپ لوگوں نے خاص کر کانگریس پارٹی نے بری طرح اس کو فیل کیا اب میں بتاتا ہوں کہ آپ کی دکھت کیا ہے یہ راہو گاندھی سے میں بول رہا ہوں آپ کی دکھت یہ ہے کہ آپ کے ہاں چار طرح کی کانگریس ہے چار طرح کی کانگریس ہے ایک تو اندرہ گاندھی کے زمانے والی کانگریس ہے جس کے نیتہ اے کے انٹرنی موتیلال وورا یہ تمام لوگ ہیں اس دور کے نیتہ ابھی بھی وہ لوگ ہیں یہاں پر دوسری سنجے گاندھی والی کانگریس ہے سب سے بڑی جو سمسجہ کی جڑ ہے وہ یہ سنجے گاندھی والی کانگریس ہے اس میں ہیں اشوک گہلوت ہیں کملنات ہیں آنن شرما ہیں سجن کمار تو خیر اب نہیں ہیں غلام نبی آزاد ہے یہ اس دور کے نیتہ ہیں جو سنجے گاندھی کے ساتھ امرجنسی کے دوران کانگریس میں آئے تھے ان نیتاؤں نے کبھی کوئی سنگرش نہیں کیا ہے کوئی آندولن نہیں کیا ہے ہمیشہ یا تو ٹریجری بنچز پر بیٹھے ہیں یا ویپکش میں بیٹھے ہیں لیکن کبھی بھی کچھ نہیں کیا آج بھی وہی نیتہ کابیس ہیں اور راہل گاندھی نے خود کو ان نیتاؤں سے اپنے آپ کو گھیر رکھا ہے تیسریاں جو راہل گاندھی کی اپنی کانگریس ہے ٹیم راہل جیسے بولا جاتا ہے وہ سب چھاتہ دھاری ہیں وہ اپنے اپنے پتاؤں کی وجہ سے وہاں پر ہے چاہے رندیپ سنگھ سرجے والا ہوں چاہے سچین پائلٹ ہوں چاہے پریانکا گاندھی ہوں جوتر اتتہ سندھیا ہوں ڈیپینڈر سنگھ ہودا ہوں جیتن پرساد ہوں بھرہ سنگھ سولنکی یہ مادر سنگھ سولنکی کے بیٹے ہیں ملن دیورا بھی یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کسی پرکریہ سے نیچے سے اوپر نہیں آئے ہیں یہ لیٹرل انٹرنٹ سے چھاتہ دھاری ہے یہ والی ایک تو یہ دکت ہے اب میں نہیں جانتا کہ چناو آپ لوگ بری طرح سے ہار گئے ہیں کہ آپ اب بھی سکریہ ہوں گے یا ابھی بھی اسی مغالطے میں رہیں گے کہ اگلی بار اپنے آپ کنویر بیلٹ پہ ستہ آپ کے پاس آ جائے گی اور دیکھنا ہم آپ کی جانچ پر تال کرتے نہیں گے کہ نئی سرکار بننے کے بعد گرمیوں کا موسم ہے آپ لوگ باہر سے لے جاتے کہ ٹھیک ہے ڈیٹھ دو سال دو سال دھائی سال بلکل آرام کرو پھر ماحول گرمانا شروع ہوگا پھر ہم آ جائیں گے یعنی سبق سیکھنا آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ کو ستہ حاصل کرنی ہے اس دیش کو دشا دینی ہے تو آپ کو سنگتھن بنانا ہوگا اور وہ بھی ایک دم زمینی اس طرح پر بنانا ہوگا آپ کو اپنے ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں آپ کو ہر راجے میں اپنے اپنے جگنیش میوانی پیدا کرنے ہوں گے کھڑے کرنے ہوں گے ہاردک پٹیل کھڑے کرنے ہوں گے راہول گاندھی نے یہی غلطی کی ہے کہ he is surrounded by those people who belong to sanjay gandhi era and his own team ضرورت ہے کہ first family congress کی یا تو انگلینڈ میں جیسے queen elizabeth ہے prince charles ہیں ایک دم ستہ سے ہٹ جائیں اور جو سنگتھن ہے اس کو اپنے آپ پنر جیویت کریں صاف ہو چکا ہے کہ گاندھی بھروار کا کوئی جادو نہیں چلا ان چناؤوں میں نہ نام کا جادو چلا نہ بھاشنوں کا چلا نہ ریلیس کا چلا تو ایسے میں کانگریس جو پورے دیش کی وراثت ہے کانگریس کی ضرورت ہے اس دیش کو عمیت شاہ جو مرضی کہتے ہیں کانگریس مقبارت وغیرہ کانگریس کی ضرورت ہے اس دیش کو لیکن کانگریس کا اگر آپ اتحاس دے گے تو کانگریس کے اتحاس میں ایسے ایسے نام رہے ہیں جو ہماری آزادی کی لڑائی میں تپ کر نکلے ہیں اس کی آگ میں سے تپ کر نکلے ہیں جوانی کے بہترین سال جیلوں میں بتائے ہیں پنڈیت نہروں نے قریب گیارہ سال جیل میں بتائے ہیں ٹھیک ہے تب کی کانگریس اور آج کی کانگریس کیا تلنا کی جا سکتی ہے دادہ بھائی نارو جی آنن مہند بوس گوپال کرشن گوکھلے موتی لال نہرو لالا لاجپت رائے سی سی ویجی راگف چاری آر مولانا ابو کلام آزاد مہنداز کرم چند گاندھی حالکہ گاندھی چوندھی کے بھی میمبر نہیں تھے کانگریس کے لیکن کانگریس سے وہ جھوڑے ہوئے تھے سر روزنی نائیڈو جوہر لال نہرو سردار واللب بھائی پٹیل ڈاکٹر راجیندر پسات آچارے جی بی کرپلانی ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر چکرورتی راج گوپال آچاری لال بہادر شاستری کانگریس ایسے ایسے دگجوں کی پارٹی رہی ہے کسی ایک پریوار کی بپوتی نہیں رہی ہے پریوار واد راجنیتی میں پریوار واد کی شروعات پندیت نہرو کے زمانے سے ہوئی پہلے پندیت مدلال نہرو پھر جوہرال نہرو پھر اندرا گاندھی اس کے بعد سنجے گاندھی اس کے بعد راجیب گاندھی پھر سونیا گاندھی اب راحل گاندھی پر انکہ گاندھی نہیں اتنی اعتحاسک پارٹی کو جو اٹھارہ سو پچاسی بھی بنائے گی تھی ایک پریوار کے ذمہ نہیں چھوڑا جا سکتا کیونکہ وقت کی ضرورت ہے دیش کی ضرورت ہے کہ جس وچار دھارہ کے ساتھ کانگریس بنی وہ اسی وچار دھارہ پہ دوبارہ زندہ ہو اور وہ تب ہی سمبھ ہے جب یہ پریوار ہٹ جائے کوئن الیزابیت کی طرح پرنس چارلز کی طرح ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن جیسے ہوتی نا کانسٹیٹیوشنل منارکی چلانے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے پارٹی چلانے میں لیکن آپ اُل دھنک سے بنے رہے ہیں کیونکہ کانگریسی آپ کو چاہتے ہیں بیسے ہم تو مانتے ہیں کہ دیش کو ضرورت نہیں ہے بہرحال کانگریسی چاہتے ہیں تو یہ دیش کے حق میں ہے کہ آپ ابھی سے سکریے ہو جائیں بلکل انتظار مت کریں کہ اب دو ڈھائی سال آرام کرتے ہیں اور اپنے بوچ تلے اپنے ناکامی کے تلے یہ سرکار اپنے آپ گر جائے گی نہیں اگر آپ کو راج نیتی کرنی ہے تو پسینہ بہانا ہوگا سڑک پر آنا ہوگا ہمیں پورا پورا شک ہے کہ جو ٹیم آپ کے پاس ہے چاہے وہ ٹیم راہو لو چاہے وہ سنجے گاندھی کے زمانے کے نیتہ ہوں چاہے وہ اندرہ گاندھی کے زمانے کے نیتہ ہوں ان کے بس کا نہیں ہے سنگھرش کر پانا سڑکوں پر پسینہ بہا پانا اور سنستہ کو سنگٹھن کو ایک دم زندہ کر دینا اس کا کارڈر کرنا ہمیں شک ہے ہمیں غلط ثابت کیجئے نمازکار خبروں کی بھیڑ میں اپنے کام کی خبر پاتے رہیے